اسلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک تو مائی چانل ڈراما سیریل مجھے پیار ہوا تھا جو کہ کافی زدہ ہٹ ہو رہا ہے اور اس ڈرامی کی کاسٹ میں نظر آ رہے ہیں وہاج علی، ہانیہ امیر اور زاویار نومان جو کہ ڈرامی میں ایز عریب، ماہیر اور ساد کے کردار میں نظر آ رہے ہیں ڈرامی کی اس کاسٹ کو لوگ کافی زدہ پسند کر رہے ہیں آن سکرین تو ان کے پیر کو کافی پسند کیا جا رہا ہے مگر آف سکرین لوگ ان کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں جب ایک ڈراما ہٹ ہوتا ہے تو لوگ ان ایکٹرز کی آف سکرین لائف کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں کیا اپنی اصل زندگی میں کیسے ہیں اور ان کے ریال لائف پارٹنرز کون ہیں آئیے آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں مجھے پیار ہوا تھا کہ ایکٹرز کی کچھ ریال لائف فیکٹس کے بارے میں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چانل پر نہیں ہوئے تو سب سے پہلے چانل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر کے بین نوٹفیکشن کون کر دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا آپ دیٹ آپ کو ملتا رہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں وہاج علی کے بارے میں وہاج علی جو کہ ایز ساتھ نظر آ رہے ہیں ڈرامے میں اس سے پہلے بھی وہاج علی نے کافی زیادہ ڈرامی کیے ہیں مگر اکثر وہ سائیڈ رول میں نظر آتے رہی ہیں مگر وہ کافی ٹیلنٹی ڈیکٹر ہیں جس کی وجہ سے آج کل وہ کافی بڑے بڑے اور ہٹ ڈراموں میں نظر آ رہے ہیں جن میں سے ان کا ایک ڈراما مجھے پیار ہوا تھا تو دوسرا ریسنٹ میں چلنے والا ڈراما تیرے بین ہے اگر بات کی جائے وہاج علی کی پرسنل لائف کی تو وہ میریڈ ہے اور ان کی ایک بیٹی ہے وہاج علی کی وائف کا نام سنا ہے اور ان کی 2017 میں ان سے لاب میریج ہوئی تھی یہ ان کی کلاس فیلو تھی اور انہوں نے ان سے شادی کر لی 2017 میں ان کی وائف کا تعلق شو ویز انڈسٹری سے نہیں ہے اور یہ ایک ہاؤس وائف ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ڈرامے کی دوسرے مین کیریکٹر ماہیڈ کے بارے میں ماہیڈ جو کہ ہانی آمیر پلے کر رہی ہے اور ہانی آمیر کے بارے میں کون نہیں جانتا آج کل ہانی آمیر سب کی فیوریٹ ادھاکارہ بنی ہوئی ہے اور بیک ٹو بیک کافی ہی ڈراموں میں نظر آ رہی ہے اگر بات کی جائے ہانی آمیر کی پرسنل لائف کی تو ان کی پرسنل لائف کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں ہے ان کی شو بیس کریے کہ اس چھوٹے سے عرصے میں انہیں اپنی پرسنل لائف کو لے کر کئی کانٹروورسیز فیز کرنا پڑی ہیں ہانی آمیر جو کہ پہلے انگیج تھی سنگر آسیم ازر کے ساتھ مگر پھر ان کا ان کے ساتھ کافی برا بریک اپ ہو گیا ان کی ایک فلم بھی آئی تھی ہانیہ کے ساتھ جسے لوگوں نے کافی پسند کیا تھا مگر پھر ہانی آمیر نے علی رہمان کے ساتھ ریشنشپ کی تمام خبروں کو ڈینائے کر دیا مگر اب سورسز کے مطابق ڈرامے کا آن سکرین کپل عبیر اور ماہیر یعنی کہ ہانی آمیر اور زاویار نمان ریال لائف میں ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہی ہے ہانی اور زاویار دونوں سیم ایج گروپ کے ہیں اور بیسٹ فرنڈز ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں ڈرامے کے تیسرے مین کردار زاویار نمان کی زاویار نمان جو کہ اس ڈرامے میں ایز عریب نظر آ رہے ہیں زاویار کو اس سے پہلے بھی کافی زدہ ڈراموں میں دیکھا گیا ہے اور بیک ٹو بیک وہ کئی ڈرامے کر رہی ہیں زاویار نمان کی اگر پرسن لائف کی بات کی جائے تو جیسے کہ ان کے سر نیم میں نمان ہے اور وہ ایکٹر نمان اجاز کے بیٹے ہیں نمان اجاز کے تین بیٹے ہیں جن میں سن کے سب سے بڑے بیٹے زاویار ہیں جو کہ شو بیس فیلڈ میں ہیں زاویار کو ایکٹنگ کا کافی شوق تھا اور اپنے فادر نمان اجاز کی طرح ایکٹنگ کرنا چاہتے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد شو بیس انڈسٹری میں قدم رکھا ہے اور وہ ایک نئے ایکٹر ہے اب بات کرتے ہیں آدھا کارا رابیہ کلسوم کی رابیہ کلسوم جو کہ ایز نیلو نظر آ رہی ہیں ڈرامے میں رابیہ کلسوم بیسیکلی ایک ڈانسر ہیں اور وہ کافی اچھا ڈانس کرتی ہیں اور کافی فیمس کوریوگرافر ہیں رابیہ کلسوم کافی ٹیلنٹیڈ ایکٹرس ہیں اور وہ کافی اچھی ایکٹنگ کرتی ہیں اگر بات کی جو ان کی پرسنل لائف کی تو یہ سینئر ادھاکارہ پروین اکبر کی بیٹی اور ادھاکار فیزان شیگ کی بہن ہیں یہ کوئی نیا فیس نہیں ہے بلکہ ان کی پوری فیملی کا تعلق شو بیس انڈاستری سے ہے اور کئی سالوں سے ان کی پوری فیملی ایکٹنگ کر رہی ہے رابیہ کلسوم میریڈ ہے اور ان کا ایک بیٹا ہے جبکہ اپنی پرسنل لائف کو کافی پرائیویٹ رکھتی ہیں اور زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتی تو یہ تھے ڈراما سیریل مجھے پیار ہوا تھا کہ ایکٹرز کی ریال لائف کے بارے میں کچھ انناون فیکٹس کون ہے ان میں سے آپ کا فیورٹ ایکٹر کومنٹ سیکشن میں ہمیں لازمیں بتائیے گا اور چانل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ہم ملیں گے آپ سے کسی نیکس نیو ویڈیو کے ساتھ اب تک کیلئے اللہ حافظ